بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائیک سپیشلس یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک یہ ہے کہ سی جی ون ٹو فیف کے فرنٹ حصے سے ویبریشن کو مکمل طور پر ہم نے ختم کرنا ہے وہ ویبریشن کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ علامت کیا ہے یہی ڈیٹیل آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس کے ہینڈل کون سٹ کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے یہ کیا پہچان کیا دیتی ہے کہ کس چیز سے یہ ویبریشن یہ آواز آ رہی ہے ٹک ٹک کی آواز کیوں آتی ہے جب یہ روڈ پہ ہوتا ہے روڈ پہ تو بالکل آواز ٹھیک ہوتی ہے لیکن جب چھوٹے چھوٹے کھڑوں میں ہی جاتی ہے موٹر بائیک تو اس ٹک 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 کی آواز سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہاں ایسے بھی ہوتا ہے کہ موٹر بائیک پورے کا پورا موٹر بائیک مچھلی کی طرح روڈ کے اوپر تیرتا ہے تو اس کی وجہ یہ پوری ڈیٹیل آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور پریکٹیکل بھی کرنا ہے تو دوستوں موٹر بائیک کے پاس پہلے چلتے ہیں اس کی علامت دیکھتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کو انشاءاللہ حال کریں گے ہینڈل کب سیٹ کون سیٹ چینج کرنا ہے ہینڈل کب سیٹ تو انشاءاللہ ہینڈل کون سیٹ چینج کریں گے تو دوستوں چلتے ہیں اپنے پراسس کی طرف جی تو دوستوں یہ سی جی ونٹ فیف موٹر بائیک ہے اور اس کا ہینڈل ہم پہلے سب سے پہلے اس کو موو کر کے چیک کریں گے کہ یہ درمیان میں ہینڈل رکتا تو نہیں ہے پھنستا تو نہیں ہے یہی چیز پہلے چیک کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ کام کرتے ہیں اب یہ ہینڈل لیفٹ سیڈ پہ بالکل اوکے گیا ہے اور یہاں پہ سنٹر پہ آکے بالکل ہی سٹک ہو گیا ہے رک گیا ہے اور رائٹ سیڈ پہ بھی دباؤ دے کے ہی فل نہیں جائے گا جب تک اس کو ہینڈ کے ساتھ مکمل موو نہ کیا جائے اب اس لیفٹ سیڈ کو دیکھیں تو اس کو موو کرنے کی ضرورت نہیں وہ خود بخود موو ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہینڈل کپ سیٹ ہے وہ اس کا ڈیمیج ختم ہے اور اس کا اگر ہینڈل فار ایسیمپل ہم ڈھیلا کرتے ہیں موٹر بائیک کو رن کرتے ہیں تو یہ آواز زیادہ کرے گا اگر موٹر بائیک کا ہینڈل ہم ٹیڈ کرتے ہیں تو یہ مچھلی کے طرح پوری روڈ کے اوپر تہرے گا کبھی رائٹ کبھی لیفٹ تو ایک جگہ پہ سٹیل ہو کے نہیں چلے گا موٹر بائیک تو اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ موٹر بائیک بازو بلکل تھک جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی یہ جام ہو سکتا ہے یہ بلکل ہی سیس ہو سکتا ہے تو اس کے لئے ہم نے اس کو مکمل کو کھولنا ہے کھولنا کیا ہے کہ ہینڈل کی یہ فرنٹ پٹی ہم نے کھول لینی ہے ہینڈل کو اوپر اٹھانا ہے اور کالم کو کھولنا ہے کیونکہ ہم نے ہینڈل کون سیٹ چینج کرنے ہیں ہینڈل کون سیٹ چینج کرنے کا مکمل طریقہ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہینڈل کب سیٹ چینج کرتے ہیں جی تو دوستو سب سے پہلے ہم نے یہ ہینڈل کا نٹ کھولنا ہے میں آپ سب دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہینڈل کا نٹ تیس ایم ایم کی اس کو ساکٹ لگے گی جو کیسٹر میرے پاس موجود ہے تیس ایم ایم کی ساکٹ اس کے ساتھ ہم نے اس کا نٹ کھول لینا ہے بریقی کے ساتھ اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ پہلے بھی ہینڈل کب سیٹ کے مطالق ویڈیو ہے لیکن بریقی کے ساتھ نہیں ہے ابھی میری کوشش ہے کہ بریفنگ اور بریقی کے ساتھ ہو تاکہ آپ سب دوستوں کو مزید سمجھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے یہ نٹ کھول لینا ہے تو دوستو میں یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ ہینڈل کا میں نے نٹ کھول لیا تیس ایم ایم کی ساکٹ کے ساتھ یہ نیچے ورشل ہوتی ہے یہ ورشل نہ ہو تو ہینڈل کی آواز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی یہ حقیقت ہے ہم نے تو ایکسپیریمنٹ کی ہیں ہمارا کام یہی ہے کہ یہ ورشل کا ہونا بہت ضروری ہے اگر ورشل آپ کے ہینڈل نٹ کے نیچے نہیں ہے تو کوشش کریں کہ ورشل پرچیز کر کے ہینڈل نٹ کے نیچے لازمی رکھیں اس کے بعد ہم نے کھول لیں شاکس کے اوپر والے بولٹ ستارہ ایم ایم کی میں ٹی روڈ کے ساتھ بولٹ کھولنے لگا ہوں جی تو دوستو یہ بھی بولٹ ہم نے کھول لیا دونوں بولٹ کھول لی ہیں میٹر آزاد ہو گیا ہے اور ہینڈل کو بھی ہم آزاد کرنے لگے ہیں اور یہ ہینڈل بھی آزاد ہو گیا ہے محسن بیٹا اس کو پکڑو اور اس کے روڈ ہیں احتیاط کے طور پر ہم روڈ اٹھا کے سیٹ پر کر دیں کہ یہ گر گئے تو پھر ملیں گے نہ تو پھر یہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے نہیں تو ویبریشن اس کی ختم نہیں ہوگی اچھا تو اس کے بعد اب ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ اس کا ہینڈل کا جو نٹ ہے وہ ہلکا سا ہے دھلا کریں گے دھلا کر کے اس کو مکمل کھول لیں گے جی تو دوستو یہ ہینڈل کا نٹ بھی ہم نے مکمل کھول لیا ہے اب ہم نے اس کا کالم مکمل نیچے نکال لینا ہے کچھ اس طرح سے تو دوستو یہ ہم نے ہینڈل کون سیٹ بھی اس کا کالم وہ بھی ہم نے اس کا نکال لیا ہے اور سب سے پہلے یہ ہینڈل کی گولیاں ہیں یہ ہم نے نکال لینا ہے جو نیشے لگی ہوئی ہیں اور اوپر جو کون لگی ہوئی ہے وہ بھی ہم نے کٹوری اس کی نکال لی ہے اور اس کے بعد اس کی ہینڈل کی گولیاں اوپر بھی پڑی ہوئی ہیں یہ بھی ہم نکال لیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس سکرو ڈریور لمبا ہونا چاہیے جس کی مدد سے اوپر ہینڈل کون کے اوپر رکھے پنچ کریں گے پنچیں کے ساتھ ہم نے کون نیچے والی نکال لینی ہے جی تو دوستو یہ کٹوری ہم نے نکال لی ہے کون اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ نیچے سے سکرو ڈریور رکھے اوپر کی بھی کون نکال لیں گے ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کام کریں ہم ہیمر کے ساتھ پنچیں کریں جس طرح کہ ایک لوہار پنچیں کرتا ہے وہ ویسے نہیں ہوتی بلکل نارمل پنچ سے بھی یہ ہینڈل کون بھی نکال لیں گے اب کالم کے اوپر جو ہینڈل کون ہے وہ بھی ہم اس کی نکال لیں گے کچھ اس طرح جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی دوستو ہم نے نکال لی ہے اب ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ اس کے اندر ہینڈل کون سیٹ جو ہیں وہ ہم نے نیو انسٹال کرنے ہیں اس کے بعد جب ہم ہینڈل کی ایڈجیسمنٹ کریں گے تو یہ بلکل ہی اپنی جگہ پہ اپنے میار پہ آ جائے گا تو ہینڈل کون سیٹ میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے اندر کرونلی فان کا یوز کر رہا ہوں اچھی پرفارمس دیتے ہیں اور اچھا یہ ٹائم نکال جاتے ہیں اور یہ ہینڈل کون سیٹ میں پورا دکھا دوں اور مزید کی بات کہ ان کے ہینڈل کون سیٹ پہ سی ایر ایل ایف کا بھی ایک مور ہوتی ہے یہ دیکھ کے پرچیز کریں آپ اور یہ اس کا پورا ہینڈل کون سیٹ ہے دو گولیوں سیٹ ہیں دو کونے ہیں اور دو اس کے اوپر پیسز جو رکھ کے ہم اس کو مکمل ٹیڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ اٹھا لینے ہیں کیونکہ ہم نے یہ پہلے فٹ کرنے ہیں سب سے پہلے ہم اوپر والا اس کے اندر بٹھائیں گے ہینڈل کون ہینڈل کون بٹھانے کے بعد جو ہم نے دوستو جو دوست اب آپ اس ٹائم پولر پرچیز نہیں کر سکتے جس کے پاس فرصت نہیں ہے تو ان کے لیے ایک اچھا یہ ایک پیکج ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہینڈل کون جو ہم نے پرانی نکالی ہے وہ ایک ہی سائز کی ہوتی ہے کیونکہ وہی فٹ ہوئی ہوئی تھی تو یہ ہم نے کیا کام کر رہا ہے اس کو پہلے سب سے پہلے اچھے طریقے سے بٹھانے کے بعد اس پرانی ہینڈل کون کو اوپر رکھ کے ہم تھوڑا سا سیٹ پہ پانچ کریں گے دوسری سیٹ سے پہ پانچ کریں گے جب یہ بیٹھ جائے گی تو چاروں طرف سے پانچ کر کے جب ہم دوستو جب ہم پانچ کرتے ہیں تو پانچیں کے ساتھ اس کی سونڈ چینج ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے جو نیچے والی کون ہے وہ بالکل ہی ایزی بیٹھ گئی ہے تو اگر آپ ہزار سے دو ہزار کے راؤنڈ آبورڈ اس کا پلر ملتا ہے جو کہ ہینڈل کون سیٹ کو فٹ کرتے ہیں جن کے پاس فرصت ہے وہ ہینڈل کون سیٹ پولر استعمال کریں جن کے پاس فرصت نہیں ہے جس طرح میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں اسی طریقے سے بھی ہینڈل کون سیٹ فٹ ہو سکتے ہیں جب فرصت ہو تو پولر استعمال کر سکتے ہیں پولر پرچیز بھی کر سکتے ہیں ہر بندے کی ایک جیسی فرصت نہیں ہوتی کافی سارے دوستوں کی مجھے یہ بھی کال مصول ہوئی ہے کہ ارشد بھئی آپ پولر استعمال کرتے ہیں کبھی بغیر پولر کے بھی ہمیں بریف کریں تاکہ ہماری فرصت نہیں ہے پولر لینے کی کسی چیز کبھی کوئی ٹاپک کا پولر ہے تو بغیر پولر کے بھی آپ ہمیں اندازتاً بتایا کریں کہ کس طرح ہم اس کو بغیر پولر کے فٹ کر سکتے ہیں تو یہ ان کے لیے ہی ہے جن دوستوں نے مجھے کال کی تھی اچھا سکرو ڈرائیور کی مدد سے ہم نے یہ اوپر والی کون اٹھا لینی ہے یہ کون پھر دوبارہ ہم پھینکیں گے نہیں کیونکہ نیچے والی کون بھی ہم نے اسی طرح ہی فٹ کرنی ہے جی تو دوستو سیر ایل ایف نیو اب اس کے ہینڈل کون ہم نے اس کی فٹ کرنی ہے کٹوری اس کو ہلکا ہلکا پنچ کریں گے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ ایک مرتبہ بیٹھ جائے فیس پہ اس کے بعد ہم اس کو اوپر والی کٹوری رکھیں اس کو پنچ کر کے اس کو فٹ کریں گے دوستو بس بشرت یہ ہے کہ جس ٹائم آپ نے یہ ہینڈل کون بٹھانی ہے تو یہ دھیان میں رہے کہ وہ اوپر والی کون جو ہم بٹھا رہے ہیں کٹوری وہ مکمل طور پہ بیٹھ جائے اپنی جگہ پہ پہنچ جائے اگر وہ نہیں ہوگی تو جتنی مرتبہ آپ نے اس کو ٹیڈ کرتے رہیں گے ڈھلا ہوتا رہے گا ٹیڈ کرتے رہیں گے ڈھلا ہوتا رہے گا تو یہ مکمل اپنی جگہ پہ پراپر نہیں آئے گا سپنر کی مدد سے اس کو ہم ہینڈ سے پانچ کریں گے اور یہ کون کو ٹکوری جو ہم نے اوپر رکھ کے اس کو پانچ کیا تھا وہ نکال لیں گے اچھے طریقے سے کپڑے کے ساتھ ساف کریں گے فنگر کے ساتھ کبھی بھی نہیں کرنا کیونکہ اس کی جو کناریاں ہوتی ہیں وہ اس فنگر کے اندر چلی جاتی ہیں تو پھر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جی تو دوستو آپ میرے ہاتھ میں میرے پاس سسٹم جو موجود ہیں وہ دو کون ہیں میں اس کے جو ہینڈل کپ جس کو بولتے ہیں کہ ہینڈل کون ان کا کردار ہوتا ہے یہ گولیوں کو پریس کر کے رکھتے ہیں اب ہم نے ان دونوں میں سے ہول اس کا ہول بڑا لگ رہا ہے تو ہم نے اس کالم کے اندر فٹ کرنا ہے جو چھوٹے ہول والا ہے اس کو ہم نے اوپر کی طرف رکھ کے اوپر نٹ لگائیں گے سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ جو چھوٹے والا ہول ہے اوپر اس کے بٹھا کے چیک کریں گے کہ جو اس کا فیس ہے بعض وقت ہینڈل کون سیٹ ہے ایسی بھی ہوتے ہیں کہ چھوٹی تک جا کے رکھ جاتے ہیں نیچے کی طرف نہیں جاتے ہیں جب ہم نیچے کی طرف زبردستی کر کے اس کو فٹ کریں گے تو ہینڈل جام رہے گا پھر ڈیلا بھی رہے گا جام بھی رہے گا پھر ہینڈل کون سیٹ فٹ کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے تو یہ ہم چیک کر لیں گے یہ فیس پہ ایزی ہے بلکل ہی ایزی ہے بلکل ایزی ہے آپ ٹی روڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہیمر کا ایک دستہ پڑا ہوا تھا تو میں وہ فٹ کر رہا ہوں اس کے اوپر رہا کے اس کو پنچ کروں گا تاکہ یہ اپنی جگہ پہ ہی بیٹھ جائے جی تو دوستو یہ اب ہم نے کون فٹ کر لی ہے اب ہم نے کیا کام کر رہا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے ساف کر لیں گے ساف کرنے کے بعد گریس کریں گے اب ہم نے نیچے گریس کی اوپر گولیاں رکھ دی ہیں گولیاں رکھنے کے بعد اب ہم نے اس کو اوپر پھر دوبارہ گریس لگانی ہے اسی طرح ہم اوپر بھی گریس لگائیں گے گریس لگانے کے بعد ہم نے پھر دوبارہ اوپر گولیاں رکھنی ہے اور گولیوں کا جیہاں دیکھنے ہیں کہ یہ ڈھال والی سیٹ کو نیچے کی طرف رکھنا ہے رکھنے کے بعد گریس کریں گے اوپر سے پھر دوبارہ اب گریس کا کام ختم ہو گیا اب ہم نے یہ کون رکھنی ہے اوپر جو ہم نے ایک مرتبہ پہلے چیک کی تھی چیک کرنے کے بعد ہم ہینڈل کو انشاءاللہ فٹ کریں گے کالم کو دوبارہ فرائم کے اندر تھوڑا موٹر بائیک کو ٹیڑا کریں گے ٹیڑا کرنے کے بعد ہم نے کالم کو فرائم کے اندر اچھے طریقے سے فٹ کر دیں گے اب ہم اس کا نٹ لگا دیں گے جو کہ ہم نے نٹ کھولا تھا دوسرے نمبر والا کالم کا نیچے والا نٹ جی تو دوستو اب ہم نے ہینڈل والا نٹ ٹیڑ کر دی ہے اور ٹیڑ مکمل نہیں کیا تھوڑا سا ڈھیلا رکھا ہے ہلکا جسٹم ہم ایڈجیسمنٹ کریں گے اسٹم دیکھیں گے اگر زیادہ مزید ٹیڑ کرنے کی ضرورتی تو ٹیڑ کریں گے ورنہ نئی ٹیڑ کریں گے تو یہ ربر جو ہم نے نکالے تھے شاک کون کے پھر دوبارہ ربر رکھیں گے ربر رکھنے کے بعد سلور پٹی دوبارہ رکھ دیں گے اس کے اوپر سلور پٹی رکھنے کے بعد دوستو ہم نے وہی وارچل کا جو میں پہلے ذکر کر چکا تھا سب سے پہلے وارچل آئے گی اس کے بعد تیسے ایم ایم کا جو نٹ ہے وہ اس کے ہینڈل کا نٹ لگائیں گے اچھا تو دوستو اب ہم نے یہ ستارہ ایم ایم کے جو بولڈ کھولے تھے شاکس کے اور میٹر میٹر کو جو سپورٹ کے لیے لگائے گئے ہیں وہ اس کے ہم نے ٹیڑ کر دینے ہیں چھوڑ دو بٹا دوسرا بھی بولڈ لگا دیں گے دوستو شاک کے جب دوستو بولڈ ہم نے ٹیڑ کرنے ہیں تو برابر برابر ٹیڑ کرنے ہیں ایک کو زیادہ اور ایک کو کم ٹیڑ نہیں کرنا دونوں کو جب برابر ٹیڑ کریں گے تو پٹی جو سلور والی ہم نے یہ نیچے رکھ کے اوپر بولڈ لگائے ہیں تو یہ مکمل اپنے پیلنس میں آ جائے گی جی تو دوستو یہ ہم نے مکمل ٹیڑ کر لی ہیں اب ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ اس کا ہینڈل کی پلے چیک کریں گے پلے کیسے چیک کی جاتی ہے تو ذرا غور سے دیکھئے گا دوستو اب دونوں ہاتھ ہم نے شاک کے نیچے رکھنا ہے اور اس کو اوپر آگے پیچھے کی طرف ہم نے ہلانا ہے اگر اس کے اندر تو پلے ہے پھر تو ہم ہینڈل کی ارجیسمنٹ کریں گے ہینڈل تھوڑا سا ٹیڑ کریں گے اس کے بعد یہ بلکہ ٹھیک ہو جائے گا اگر یہاں پہ نہیں ہے تو اب ہمیں چیک کرتے ہیں ہینڈل کی پلے جس طرح کہ ہم نے شروع میں چیک کی تھی کہ بلکل اوکے ہے کہیں پہ پھنس نہیں رہا بلکل ہی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا اوپر والا بولٹ ٹیڑ کر دینا ہے جی تو دوستو اب ہم نے تیس ایم ایم کا جو نیٹ ہے ہینڈل کا وہ ایک مرتبہ اس کا مکمل ٹیڑ کر کے پھر ایک مرتبہ اس کی ہینڈل کی پلے چیک کریں گے اس کے بعد اس کو اوکے کریں گے جی تو دوستو یہ بلکل ہی آپ سینٹر میں بلکل بھی نہیں پھنس رہا رائٹ سیٹ پہ لیفٹ سیٹ پہ دونوں سینٹوں پہ ہی بلکل اوکے جا رہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کو پکڑ کے سیٹ پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل ہی آپ نے خود بخود ہی اپنی جگہ پہ ایڈجیسٹ ہو گیا ہے کیونکہ ہینڈل کون سیٹ کا مسئلہ تھا اب اس کے اندر اگر پلے چیک کی جائے تو اس طرح بھی پلے چیک کی جاتی ہے لیکن اس کے اندر پلے بلکل بھی نہیں ہے یہ بلکل ہی ایکوریٹ اپنے میار پہ آ چکا ہے ہینڈل کون سیٹ جو ہم نے تبدیل کیا ہے وہ الحمدللہ اچھے طریقے سے اس کی فٹنگ بھی ہو گئی ہے اور ہینڈل کی الینمنٹ بھی بلکل اوکے ہو گئی ہے تو یہاں پہ سب دوستوں کو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بک پہ آن لائن بائیک سپیشلس کا نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں آپ تک کے لیے اللہ حافظ